فیمس ہونا آپ کا مشن بن چکا ہے کہ میں نے فیمس ہونا ہے اب ہر بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے یوٹیوب پہ پیسے کمانا چاہتا ہے تو میرے سوڈنٹ کا مجھ سے پہلا سوال ہی ہوتا ہے سر آپ کتنا کماتے ہیں یوٹیوب پہ میں نے ابھی تک منیٹائزیشن نہیں کی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اتنا منیٹائزیشن کا لیکن پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں یعنی ہماری سوچ ڈائریکٹ وہاں جاتی ہے so he said کہ everyone should get rich and famous تاکہ انہیں بتا لگ جائے یہ آنسر نہیں ہے یہ ہے بیسیکلی بتا کرنے کی بات اور پھر کیانو ریوز is also one of them جو تھوڑا ڈیسنٹ آدمی ہے ہولیوڈ میں اس نے کہا I always felt like I am not from this generation I just live in it اس نے کہا میں اس جنریشن کا نہیں میں relate نہیں کر پاتا آپ لوگوں سے میں صرف بس زندہ رہ رہا ہوں پیدا ہو چکا ہوں اس جنریشن میں somehow I am here because the way my mindset differs from the majority you think I come from a different dimension تو وہ کہتا ہے میرا mindset different ہے and this person loves to live in mountainous areas you know ایسے جگہ جو natural ہیں تاکہ وہاں پر جا کر یہ فطرت کو واپس لے کر ہے تو میں آپ کو یہ کوٹ کیوں سنا رہا ہوں جیم کہہ رہی کا اور اس کا کوٹ کیوں سنا رہا ہوں کیونکہ ایک تو یہ famous لوگ ہیں دوسرا یہ famous لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو dumb ہے نہ بات مولوی تو آپ کہتے ہیں ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں ان کا تو کام ہی ہے آپ لوگ کے نزدیک کے بس وہ باتیں ہی کرتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ realize کر رہے ہیں کہ spirituality is the answer انسان spiritual ہے انسان machine نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روپ بنائی ہے اور وہ روپ مر رہی ہے وہ چیک رہی ہے کہ مجھے میری diet دو اور ہم نہیں دے رہے اس کو اس کی diet جس کی وجہ سے تبزبزب کا شکار ہے ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے بیچینی کا شکار ہے and then this question جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ کیا ہم صرف ایک mechanical being ہیں کیا ہم واقعی کھالے پیلے جیلے کی philosophy پہ چلنے والے ہیں کیا ہر انسان کی life یہی ہوگی کہ وہ صبح اٹھے school جائے academy جائے واپس آئے سو جائے gameیں کھلے cricket کھلے that's it یا بس office جائے office جائے وہاں جا کے کام کرے surf کرے واپس آئے سو جائے تو یہ جو life ہے یہ necessity تو ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے اور جب necessity مقصد بن جائے گی تو depression ہوگی تو زبزب ہوگا بیچینی ہوگی so we are not actually mechanical beings ہم proper روح ہیں ہم ایک spirit ہیں ہم ایک soul ہیں اور اس کی گواہی آپ خود دیں گے جب قرآن ہم میں سے کوئی سنتا ہے تسکین ملتی ہے سکون ملتا ہے جب ہم کسی ایسی محفل میں آتے ہیں جا روحانیت کی بات ہو رہی ہے ہم relate کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ باتیں صحیح ہو رہی ہیں تو this is a proof کہ ہمارے اندر روح موجود ہے اس وقت جو civilization کا shift ہوا ہے جو ظلم ہے انسانیت کے ساتھ اس وقت جتنا ظلم westerners پہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان میں سے ہر بندہ depression کا مریض بن چکا ہے کیوں کیونکہ جو shift کھائی ہے ان کی civilization نے انیس سو بیس انیس سو تیس کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ امریکہ ہے یہ لندن ہے عورتیں ہجاب میں پھیر رہی ہیں یوکے میں آپ ویڈیو دیکھیں 1930 کی یوٹیو پہ جائیں لندن ویڈیو اول ویڈیو 1930s کی آپ کہیں گے مسلمان عورتیں تو وہ ظاہر ہے ان کا ایک ڈریس ہوتا تھا ان کا لمبا سا گاؤن ہوتا تھا اور سر پہ سکارف لیتی تھی یورپیان عورتیں اور اب آپ دیکھ لیں کیا شفٹ مارا ہے انہوں نے اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ لیں کیا شفٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں وہ شفٹ کس وجہ سے ان تین چیزوں کی ایسے ہم نے گاؤڈ کو چھوڑا گاؤڈ کو چھوڑ کر ہم نے کام یونیورس کی بات کریں گاؤڈ چھوڑو گاؤڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہوگا ہمیں کیا لیٹس سٹیڈی یونیورس اب جتنی بھی سائنس ہے it is not the study of god it is the study of یونیورس ایک حد تک تو ٹھیک ہے یونیورس کے بارے میں جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن گاؤڈ کا کہیں کہیں ہماری سائنسز میں کوئی رول نہیں نہ کوئی تعلق ہے جو سائیکالوجی ہے سوشل سائنسز ہیں اگر آپ ریلجن پڑھ کے نہیں گئے ان فیلز میں there are 80% chances you'll become institute like لمز اور آپ کو دین کا علیف میں نہیں پتا تو بڑا چانس ہے کہ آپ لوگ دین سے تو گئے میں لمز کو بلیم نہیں کر رہا لمز میں بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں میرے کچھ پرسنل ایسے ایسے دوست ہیں جو بڑے اچھے ہیں لیکن لیبرل سائنسز میں جب آپ جائیں گے اور آپ کو دین کا علیف میں نہیں پتا تو پھر بہت چانس ہے سلپ ہونے کا تو گوڈ سے جب یونیورس پر بات شیفٹ ہوئی تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پھر سول سے باڈی پر بات شیفٹ ہوئے چھوڑو سول روح کیا ہے کس نے دیکھی ہے نہ کوئی سائنٹمک پروف ہے نہ کوئی ایمپیریکل ایویڈنس ہے چھوڑو روح کو باڈی کی بات کرو کہ باڈی اچھی ہونی چاہیے ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے میک اپ ہونا چاہیے باڈی بنانی چاہیے تو یہ جو میڈیا ہے یہ صرف باڈی کی پروڈیکشن کرتا ہے ایڈورٹیزمنٹس باڈی کی پروڈیکشن کر رہے ہیں کہ ایسا ہیر سٹائل رکھ لیں ایسے کپڑے پہن لیں ایسی ہماری نیڈز کو ہماری نیڈز کو وانٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں اور تیسرا جو شفٹ مارا ویسٹن سیویلیزیشن نے اور ہم نے ہیر آفٹر سے ورلڈ آخرت کس نے دیکھی ہے کبھی کسی نے آکے بتایا آخرت ہوتی ہے کبھی کسی نے قبر سے آکے بتایا قبر میں کیمرے فٹ کر کے دیکھو ایسے بے وکوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کبر میں کیمرہ فٹ کر دیکھو ہم بھی دیکھیں کبر کا عذاب کیا ہوتا ہے یہ بے وکوفی ہے ان کی وہ ایک ہیڈن ورلڈ ہے برزخ کا تو بہرحال جب آخرت سے دنیا پر بات شفٹ ہوئی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہر بندہ دنیا دار ہے کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا بغیر کسی کوئی کسی کی مدد کرنے کی لئے تیار نہیں جب تک پیسہ نہ انوالڈ کسی دور میں ٹیچرز ایکسٹرا کرتے تھے ایکسٹرا ٹائم دیتے تھے اپنی ویلیوز دیتے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ پیسہ کتنا انوالڈ اب وہ پر بچہ ایک فیس رکھتے ہیں تو دیکھیں ہماری سوسائیٹی نے کتنا شفٹ مارا ہے اور یہ شفٹ اتنا ڈیزیسٹرس ہے جس کنٹری میں تین انسٹیٹیوٹس مٹیریل اسٹک ہو جائیں وہ کنٹری تباہی کی طرف گامزہ نہ اور یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کل کو ان تین انسٹیٹیوٹس میں جانا ہے وہ تین انسٹیٹیوٹس کون سے ہیلتھ law education سیکٹر اب ڈاکٹرز بھی جب میٹیریل اسٹک ہو جائیں گے تو کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے کو ویڈ میں ہوسپیٹل نے پتہ نہیں ایک پیشنٹ سے شاید بیس بیس لاک کمائے پرائیویٹ ہوسپیٹل نے تو جب ڈاکٹر بھی میٹیریل اسٹک ہو گیا فارمسوٹیکل انڈسٹری بھی میٹیریل اسٹک ہو گئی تو پھر کیا ایکسپیک کرتے آپ وہ آپ کو اچھی دوائی لکھ کر دے گا جہاں سے اس کو جو ایک وہ آرہا ہے اور ظاہر ایک کمیشن آرہا دن لاؤ سسٹم ہمارا لوئرز ججز سارے جو ہے وہ میٹیریل اسٹک جب ہو گئے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے غریب کے لیے انصاف کوئی نہیں امیر پیسے لگاتا انصاف بہت جلدی ملتا اور ایڈوکیشن سیکٹر ہر یونیورسٹی پیسہ کمانا چاہتی ہے بچوں شغل میلے میں انوال کیے جو ایڈمیشن بھی آئیں گے بچے بھی خوش رہیں گے اور ایڈمیشن بھی بڑھیں گے پیسہ بھی کمائیں گے چھوڑو 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 بنا کے ہم نے کیا کرنا تو یہ تین چیزوں کا جو میں نے آپ کو تباہی بتائی ہے اس کی وجہ میں اچھا بنوں میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں میں حلال و حرام کی تمیز کیوں کروں میری ڈیزائرز کہتی ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے بات ختم یہ ہے وہ تباہی جس سے ہمیں بچنا ہے کیونکہ اگر ہم نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ اگر آپ مجوریٹی کو فالو کریں گے وہ آپ کو اس ٹرے لیڈ کریں تو ہم مجوریٹی کو فالو کر رہے ہیں انفورچونیٹی تو یہ شفٹ بہت خطرناک ہے جب انسان گوڈ سے یونیورس کی سٹڈی میں شفٹ ہوا سول سے بارڈی کی طرف شفٹ ہوا ہیئر آفٹر سے ورل کی طرف شفٹ ہوا